موسیقی السلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز لہور پولیس میں اپنے ریٹائٹ ہونے والے ملازمین کو بائزت الویداء کرنے کی روایت برقرار کونسٹیبل قاری محمد امین کے ریٹائٹ ہونے پر اسپی صدر کے ہدایت پر تھانا مانگیا منڈی میں الویدائی تقریب کا احتمام کیا گیا اسپی صدر حفیظ الرحمن بگتی نے کونسٹیبل قاری محمد امین کو محکمہ پولیس میں خدمات پر شاندار الفاظ میں خیراج تحسین پیش کیا ریٹائٹ ہونے والے قاری محمد امین نے زندگی کے ایک تالیس سال محکمہ پولیس میں اپنے خدمات سرانجام دی قاری محمد امین نے محکمہ پولیس میں 35 سال امانت کے فرائے سرانجام دیئے الویدائی تقریب میں اسیچو مانگا منڈی سمیت کثیر تعداق میں پولیس افسران نے شرکت کی ریٹائٹ کونسٹیبل قاری محمد امین نے شاندار الویدائی تقریب پر پولیس افسران تا شکریہ ادا کیا شیعہ علماء کونسل پاکستان کے صوبائی سندھ اور زلہ دادو کے راہنما اور کاچو تحصیل جوہی کے سینئر صحافی غلام شبیر مستوے محترم جناب قبلہ سائی آغا سوئی رباسی صاحب محترم جناب قبلہ سائی رفیق احمد مہدی صاحب اور دیگر راہنماوں نے شیعہ علماء کونسل پاکستان تحصیل جوہی کے نائب صدر اجاز علی لغاری کے ایک سالہ بیٹے کی وفات پر تازیر اور فاتحہ پڑھ کر دعا مانگی مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قوضہ ظلم اور بربریت کے خلاف یومیسیہ ڈسٹک پولیس اور زلہ انتظامیہ کے زیر احتمام نہتے کشمیری بھائیوں سے یک جہتی کے لیے سیمینار اور ریلی ڈی پیو محمد علی وسیم اور ڈیپٹی کمیشنر آغاز زہی رباس شیرازی نے سیمینار کی صدارت کی پارلیمنٹیریس نشات درڈاہا شاد احمد حیات ڈی پیو محمد علی وسیم پی ٹی آئی کے زلی صدر امران دھول بھی ہمرا موجود سیمینار میں سرکاری افسران میمبران آمن کمیٹی میڈیا نمائندگان شہریوں اور سکولوں کے طلبہ کی بڑی تعداد میں شرکت شرکہ سیمینار کا فرانسیسی صدر کے توہینہ میزد بیان اور پشاور بھمدما کے پریزار مزمت دنیا کو محفوظ کرنے اور خطے میں آمن و آمان کے لیے مقبوضہ کشمیر کی آزادی حضرت ضروری ہے پوری پاکستانی قوم جدو جوہد آزادی کشمیر میں نے حد کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے حکومت پاکستان کشمیری بھائیوں کو حق خود رادیت دلانے کے لیے دنیا کے ہر فورم پر آواز بلند کر رہی ہے سیمینار سے ایم پی اے شاہدہ حیات اے ڈی سی آرہ اکرام ملک ممبر آمن کمیٹی خاری صحیف اللہ کا بخطاب سیمینار میں سکونوں کے طلبہ نے کشمیری بھائیوں سے یک چہتی کے لیے تاکرائی کی اور ملی نغمے پیش کیے سیمینار کے احتضام پر ڈی پی او ڈاپٹی کمیشنر پارلیمنٹ ایریس کی زیر قیادت ریلی نکالی ایس پی صدر حفیظ الرحمان بکٹے کے ہدایت پر چونگ پولیس کی فوری کاروائی بچوں کے لڑائی کے دوران فائرنگ کرنے والے تین ملزمان گرفتار ملزمان نے لڑائی جھگڑے کے دوران فائرنگ کر کے دو اپرات کو زخمیں کیا تھا چونگ پولیس نے تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ملزمان کے خلاف اقدام قتل کی دفاق کے تحت مقدمہ در سکرنڈ خانزادہ برادری کی جانب سے مقامی تاجر فہیم خانزادہ کی بلا جواز گرفتاری اور پوراسرار گمشدگی کے خلاف قاضی سرفراز چوک پر احتجاجی دھڑنا دیتے ہوئے پولیس کے خلاف سخت ناربازی کی گئی اس موقع پر مقررین نے کہا کہ سکرنڈ پولیس قانون کی دھجیاں اڑا کر معصوم شہریوں کو پوراسرار طور پر غائب کر رہی ہے چار روز قابل فہیم خانزادہ کو سچو سکرنڈ کے حکم پر اسغر کالونی سے بیٹے سمیت بلا جواز گرفتار کیا گیا جسے بات میں لا پتا کر دیا گیا ہے ہم پوراسرار گمشدگی کو انسانی حقوق کی خلاف فرضی قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ پاکستان سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ فہیم خانزادہ اگر کسی مقدمے میں مطلوب ہے تو قانون اور ضابطے کے مطابق کارروائی کی جائے فہیم خانزادہ کی رہائی تک احتجاج کا سلسلہ چاری رہے گا سکرنڈ بہتری کمیٹی تعلق اسپتال سکرنڈ کے مسائل کے آواز پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے اور پبلک ایک آنس کمیٹی کے چیئرمین غلام قادر چانڈیوں نے تعلق اسپتال سکرنڈ کا دورہ کیا اس موقع پر ایم پی اے غلام قادر چانڈیوں نے کہا کہ تعلق اسپتال سکرنڈ میں عدویات کی فراہمی اور داکٹرز کی کمی کو پورا کرنے اور دیگر مسائل پر سیکرٹی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ملاقات کر کے حل کرانے کی برپور کوشش کروں گا مجھے اسپتال میں دواؤں کی کمی کے باعث پیدا ہونے والے مسائل اور غریب لوگوں کی پریشانی کا احساس ہے اور تمام مسائل کے حل کے لیے آل سطح پر بات کروں گا چیئرمین اسپتال بہتری کمیٹی محمد صدیق منگیوں نے کہا کہ ایم پی اے غلام قادر چانڈیوں کے احسان بند ہے جو ہماری آواز پر یہاں پہنچے ہم ان کے ساتھ مل کر اسپتال کی بہتری کے لیے کوشش کریں گے اس موقع پر ایم میس تعلق اسپتال سکرنڈ اور دیگر موجود تھے قیلہ گجر سنگھ کے علاقے میں فائرنگ سے شہری عاصف کے قتل ہونے کا معاملہ مقتول شہری عاصف کی رانہ تاہیلی اور رانہ تاریخ وغیرہ سے پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی فائرنگ کا واقعہ پرانی دشمنی کا شاکستانہ ہے قیلہ گجر سنگھ پولیس نے مقتول عاصف کے بھائی تاریخ کے مددریت میں مقدمہ درچ کر لیا ملزمان کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے گا ایس پی صدر حفیظ الرحمان بگٹے کے سربراہی میں نجائز اسلحے کے خلاف پر پور کریک ٹاؤن جاری چونگ پولیس کی کاروائی دورانے چیکنگ ملزم زہیب گرفتار ملزم کے قبضے سے پسٹل تیز پور اور گولیاں برامت ملزم کے خلاف مقدمہ درچ کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کرتیا گیا نجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف بلا انتیاز کاروائیاں چاری رہیں گی گجرات کشمیر پاکستان کا ٹوٹ انگھے کشمیریوں کا لہو اور تہتر سالہ جدو جوہد ضرور رنگ لائے گی کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے 73 سال مکمل ہونے پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں بھارت کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا اس سلسلے میں ڈی پیو گجرات نے ڈاپٹی کمیشنر گجرات سیف انورٹ جبا کے ہمراہ کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کے لیے منقیدہ تقریبات اور ریلی میں شرکت کی زمیداد پوسٹ گریجویٹ کالیج میں تقریب کے دوران شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پیو گجرات کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے اور تحریک پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے کشمیری شہیدوں کا لہو اور 73 سالہ جدو جوہد ضرور رنگ لائے گی عالمی اداروں اور طاقتوں کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کروانا ہوگا اسسسٹنٹ کمیشنر جہانیہ محمد بابر سلیمان نے ڈیپٹی ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر محمد عمر غوری کے ہمرا پولیو مہم کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے یونین کاؤنسل لمبر 36 کے مختلف چکوک کا دورہ کیا پولیو ورکرز کو چیک کیا پولیو ویکسین کا ریکارڈ اور شیٹس کا چائزہ لیا چند بچوں کو چیک کیا اور اندہ کارکردگی پر پولیو ورکرز کی حوصلہ افضائی کی اس دوران آپ اسسسٹنٹ کمیشنر جہانیہ محمد بابر سلیمان مقامی معززین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں پاکستان اور افغانستان کے علاوہ پوری دنیا سے اس موزی مرض سے چھٹکارہ حاصل کر لیا ہے مگر بدقسمتی سے پاکستان میں یہ مرض اب بھی موجود ہے جو کہ ایک بڑا گھمبیر مسئلہ ہے اس وائرس کی وجہ سے دنیا میں ہماری جگہ سائی ہو رہی ہے لہٰذا آپ سے اپیل ہے کہ اس مرض کے خاتمے کے لیے محکمہ صحت کی پولیو ورکرز کی ٹیموں کا ساتھیں تاکہ کوئی بچہ پولیو کے دو قطروں سے محروم نہ رہ جائے خوششاو میں دکانداروں نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا مزید جاتے ہیں ملک تاہر کے اس ریپورٹ میں بچہ پولیو کمیتر کیا ایک چیز آپ کو سور پہ کمیت تک ہے تو سٹیٹ کہتی ہے کہ آپ نے پیر میں کشیر اسی طرح مثال میں آپ کو سامواج ٹیمارٹر کا ایشو بنا ہے آپ کا اوگا ٹیمارٹر کا ایشو بنایا ہے وہاں سیک سو پچاسی پہ 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 بر بیو کرتا ہے یہ بھی کہا ہے وہ یہاں پہ سو چالیس ہٹا کرتے ہیں اگر سو چالیس نہ بیجے تو گورمنٹس آپ مجاب اور ٹیمارکتر سیادی میں مانے کریں دوسرا ایشو ہے ہم پہ جوانا قدرگن لگایا جاتا ہے کہ آپ کے وزار کے اندر ہوئے ہیں آپ کے وزاروں کے اندر ہوئے ہیں تو انکروجمنٹ بہت جاتا ہے انکروجمنٹ ہماری پالیسی دنیا ہے کہ انکروجمنٹ کو کنٹرول لکھنا کھوٹمٹ بھی پالیسی ہے جب ریڈی اور رکشہ کنٹرول نہیں ہوگا تو تاندار کو آگے پڑے گا ہمارا مطالبہ اس حساب سے ڈی سی سیویس ہی ہے کہ آپ نے ریڈی اور رکشہ کو کٹرول کرنے کا ترہی بھی اس لیے ہم نے تاندار کو آگے پڑے گا الہمرا اور ڈی لٹل آرٹ میں مفاہمت کی یاد داشت پر دستخط اگزیکٹیو ڈائریکٹر الہمرا سومن رائے اور ڈائریکٹر ڈی لٹل آرٹ شویب اکبال نے معاہدے پر دستخط کیے معاہدے کا مقصد دو طرفہ تعاون میں ایک دوسرے کی تجربات سے استفادہ کرنا ہے الہمرا کا پلیٹ فارم فنون لطیفہ کے تمام شعبوں میں نئی نسل کے لیے اپنے خدمات سارا انجام دے رہا ہے الہمرا کے ساتھ ایم او یو سائن کرنا باعث تفخر ہے باہمت تعاون ثقافتی ترقی میں معاہدے سے بچوں نوجوان کو یک ساتھ اور پر آرٹ کے شعبے میں آگے بڑھنے کے مواقع میں اثر آئیں گے اس موقع پر ایگزیکٹیو ڈائریکٹر الہمرا سمندائی نے ڈائریکٹر ڈی لیٹل آٹ شویب اکبال کو سوینیر دیا تقریب میں ڈیپٹی ڈائریکٹر ایڈمن آفتاب احمد انساری ڈیپٹی ڈائریکٹر آرکائف محمد عارف اسسسٹنٹ ڈائریکٹر خورم نویل اور دیگر افسران نے شرکت کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ہیڈلائنز آفتے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فوٹی سیمن نیوز